ملیشیا کی ساٹھ سالہ معذور تاجر لیتھی آمبا عرب پتی افراد کی فرحست میں شامل ہو گئے امریکی جدید فورچین کے ریپورٹ کے مطابق لیتھی آمبا کی مجموعی دولت دو اشارہ آٹھ عرب ڈالرز ہے لیتھی آمبا ملیشیا میں ایک منی مارکٹ چین نانوے سپیڈ مارکٹ کے مالک ہیں انہوں نے اپنے اس کاروبار کا اگاہ سڑک کناری سٹال لگا کر چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرنے سے کیا تھا آہستہ آہستہ ان کے مستقل مزاجی اور محنت رنگ لے آئی اور آج ملک بھر میں ان کے 2600 ریٹیل سٹورز تھیں لیتھی آمبا کا محنت مزدوری سے ارپتی بننے کا سفر گیر معمولی ہے 1964 میں ملیشیا کے ساحلی شہر کلانگ کے ایک گریب گھرانے میں پیدا ہونے والے لیتھی آمبا کا ملا کر 11 بہن بھائی ہیں ان کے والد مزدور تھے اور انہیں صرف 6 سال تک سکول میں تعلیم دلوا سکی اسی دوران لیتھی آمبا کو پولیو ہو گیا اور وہ معذور ہو گیا معذوری کی وجہ سے کوئی انہیں ملازم رکھنے کو تیار نہیں تھا مگر وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے اور انہوں نے سڑک کناری سٹور لگا کر چیزیں بیچنا شروع کر دی لیتھی آمبا نے ملیشیا میں اپنا پہلا گروسٹری سٹور 1987 میں کھولا تھا اس وقت دنیا بھر میں ان کے 2600 ریٹیل سٹورز ہیں اور وہ اگلے تین سال تک اپنے سٹورز کی تعداد بڑھا کر تین ہزار تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیتھی آمبا نے اپنی کمپنی کو پبلک کمپنی بنانے کے لیے جب اس کے شیئرز فروقت کرنے کا فیصلہ کیا تو ملیشیا کے عوام نے اس میں بہت دلجزبی کا مظاہرہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شیئرز فروقت ہو گئے جس کے بعد وہ دنیا کے ایرپتی افراد کی فرحصت میں شامل ہو گئے ریپورٹ کے مطابق کمپنی کے شیئرز فروقت کرنے سے پہلے لیتھی آمبا کی دولت 531 ملین ڈالرز تھی جو ایک ہی روز میں 2.8 عرب ڈالرز تک پہنچ گئی